نمشکر آپ سبی کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شبھے دوسیں مظفر نگر میں آج کسانوں کی مہا پنچائت ہے سڑکوں پر کسانوں کا حضوم دیکھنے کو مل رہا ہے اور بڑی سنکھیا میں کسان مہا پنچائت میں حصہ لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قریب پانچ لاکھ لوگ مہا پنچائت میں شامل ہوں گے اور چناب سے پہلے کسان مہا پنچائت کر اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کلشی قانون کے خلاف کسان پچھلے نو مہینوں سے آندولن کر رہے ہیں کسان نیتاؤں نے بتایا کہ وہ کیندر سرکار کی نیتیوں کی ویروت میں ہنکار بھریں گے اور مہا پنچائت پر سرکار اور وپکشی دلوں کی نظر بھی بنی ہیں مانا جا رہا ہے کہ مہا پنچائت سے کلشی قانونوں کے خلاف چل رہے آندولن کو نئی دیشہ ملے گی مہا پنچائت میں سب سے زیادہ یو پی پنجاب ہریانہ اتراخنڈ راجستان سے کسان پہنچ رہے ہیں اور کسان اسے اعتحاسی بھی بنانا چاہتے ہیں لیکن ایسے میں بڑا سوال چناب سے پہلے کسانوں کی مہا پنچائت کا آخر مقصد کیا ہے تو کسانوں کا جن سہلاب آج عمرے کا تین سو سے زیادہ جو کسان سنگٹھن ہے وہ اس کے اندر شامل ہے اور مہا پنچائت کو لے کر کے فیلال سرکشہ ویوستہ بھی کڑی کر دی گئی ہے کسان مہا پنچائت کو لے کر راکش ٹکیت نے کیا کچھ کہا ہے ذرا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں ہم نیشنل ہائیوے 24 پر موجود ہیں گازیپور بورڈر سے جو راکش ٹکیت ہیں ان کا کافیلہ نکل رہا ہے گازیپور بورڈر کے پاس سے جو راکش ٹکیت ہیں وہ روانہ ہوتے ہوئے اور تصویر آپ کے سامنے ایک بار بات کر لیتے ہیں جانے سے پہلے آپ کے شبد کچھ جاننا چاہیں گے دیکھو سبد یہ ہے کہ سرکار باتچیت کا راستہ نکال لے یہ پورے دیش بھر میں آندولن چل گا یہاں کے بعد میں بھی پورے دیش بھر میں آندولن چلتا رہے گا بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی رہے گی یہ دیش کیسے بچے گا یہ دیش ان کا نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کوئی کانون بنا دو گر پھیر کہو گے کہ ہم تو کانون کے مادم سے پارلیمنٹ کے مادم سے ہم یہ ساری چیچے لیں گے تو وہ تو نہیں ہوگا تو جانے سے پہلے آپ راکش ٹکیت کو یہ پر اور سن سکتے تھے میں آپ کو کافیلہ دکھا دوں راکش ٹکیت کی گاڑیوں کا کافیلہ میں آپ کو دکھا دوں دیکھئے کافیلے میں یہ تمام گاڑیاں جو ہیں نیشنل ہائیویٹ 24 کی طرف بڑھتی ہوئی سرکشہ ویوستہ یہاں پر چاک چوبن آسمان سے لے کر زمین تک نگرانی پہلے ہی گازیپور بورڈر پر ہے اور ڈرون کیمرے بھی ابھی ہم نے آ دیکھے تھے آپ دیکھئے جو سرکشہ ہے وہ اس سرکشہ ویوستہ کو آپ یہاں دیکھئے چاک چوبند ویوستہ کے بیچ راکش ٹکیت کا کافیلہ ادھر میں آپ کو دکھاتا رہوں دیکھئے نکل رہے ہیں راکش ٹکیت مضافر نگر کی پنچائت کے لیے اور انہوں نے جانے سے پہلے یہ بھی کہا کہ مضافر نگر کی جنتہ کا دھنیواد ہم نے جب بات کی تو راکش ٹکیت نے بتایا کہ جو ویوستہ ہے وہ پوری بنی رہے گی اور جو مددے ہیں وہ کیا رہیں گے وہ انہوں نے بتایا گاڑیوں کے کافیلے کے بیچ میں آپ یہاں تصویریں دیکھ سکتے ہیں نشت ہے آندولن کو ایک نیا دھار دینے کی کوشش کسان نیتاؤں کی طرف سے ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی سفلتہ کسانوں کو اس مہا پنچائت کے بعد ملتی ہے گازی پور بارٹر سے کیمرمنن نیتن کے ساتھ جتنگو سوامی انڈیا نیوز تو مضافر نگر میں لاکھوں کسانوں کے پہنچنے کا دعویٰ کیا جا رہے اور کسان لگاتار پہنچ بھی رہے ہیں ہمارے سمدھاتا نے کسانوں سے خاص پاچیت کی ہے سیوک کسان مورچہ کی مہا پنچائت کو لے کر کس طریقے سے کسانوں میں اتصا دیکھنے کو ملنا ہے یہ تصویریں آپ دیکھیں مضافر نگر کے جی آئی سی میدان پر کسان بڑی سنکھا میں اسی طریقے سے حلہ بول کرتے ہوئے پہنچ رہے ہیں اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب تک قریب ہزاروں کی سنکھا میں جو کسان ہیں وہ پہنچ سکے ہیں تمام ٹیکٹے ٹولی اور بسوں کے سہرے کسان اپنی آواز بلند کرتے ہوئے آج اس مہا پنچائت میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور اس مہا پنچائت میں کوئی بڑا نرنے بھی ہو سکتا ہے رات سے ہی کسانوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا اور یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے یہاں جو کسان ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور سیدھے یہاں سے جی آئی سی کی طرف جا رہے ہیں دوسری تصویر آواز دیکھئے کہ کس طریقے سے اس کو لے کر سرکشہ کے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں شہر کے تمام چورہوں پر اسی طریقے سے شہر کے جو تمام چورہیں ہیں ان پر اسی طریقے سے سرکشہ کے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں چپے چپے پر پولیس کا سکت پہر لگایا گیا ہے اور تمام جو کسان سنگٹھن ہے وہ آج ایک نظر آ رہی ہیں سب کی نظریں اس بات پر ٹھیکی ہیں کہ آخر اس مہا پنچائد میں کیا بڑا نینے ہو سکتا ہے ایک تصویر اور دکھانا چاہوں گا کہ مزفرنگر کے تمام چورہوں پر اسی طریقے سے جو LED سکرین ہے وہ لگائی گئی ہیں تاکہ میدان بھرنے کے بعد جو کسان باہر رہ جائیں وہ جو نیتا وہاں سے بولیں گے ان کو سن سکے اب اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مشن دو ہزار بائیس نزدیک ہے اب بی جے بی کی مشکلیں اس مہا پنچائد میں کیا نینے ہوگا اس کے بعد ضرور تھوڑی بہت بڑھ سکتی ہیں اور جس طریقے سے دعویٰ کیا جا رہا تھا وہ دعویٰ یہاں پر سچ نظر آ رہا ہے کہ ہزاروں کی سنکھہ میں یو پی ہریانہ راجستان مدی پردیش کرناٹک سہید تمام پردیشوں سے کسان پہنچے ہیں اور آج یہاں تمام مددوں پر منتھن ہوگا اور کیا بڑا فینسر لیا جائے گا اس پر سب کی نظریں ٹھکی ہوئی ہیں سانوش شرما انڈیا نیوز مظفر نگر تو سبھی کی نظریں کیونکہ آج مظفر نگر پر ٹھکی ہوئی ہیں کسان مہا پنچائد آج ہونے جا رہی ہے تین سو سے زیادہ اس میں کسان سنگٹن شامل ہونے جا رہے ہیں اور ایک پڑی مہا پنچائد جس میں پانچ ہزار والنٹیر بنائے گئے ہیں اور ایسے میں کوشش یہی ہے کہ تین کشی کانونوں کو لے کر جو پیتے کئی مہینوں سے لڑائی لڑی جا رہی ہے سرکار کے ساتھ جو ابھی تک باتچیت وفل رہی ہے کیا وہ آگے باتچیت چروح ہونے جا رہی ہے کیا اس مہا پنچائد کے ذریعے ویدان سبہ چناب صرف پہلے کئی بڑی حلچل اس میں نظر آ سکتی ہے اور بار بار ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر نیتاؤں کو لے کر کے بڑے سوال اگر کسان سنگٹن کے نیتاؤں اٹھاتے ہیں راجنیتی کو لے کر کس سوال پوچھے جاتے ہیں تو کیا اس راجنیتی میں صدھار لانے کے لیے کیا اس سسٹم کو بدلنے کے لیے وہ بھی اس راجنیتی کے اندر آنے جا رہے ہیں اور اسی لیے اس سے پہلے بھی دیکھا گیا جن جن راجوں کے اندر چناؤ ہوئے بھارتے جنتہ پارٹی کے خلاف یہ آندولن اسی طریقے سے چلتا رہا الگ الگ راجنیتی دلوں کو سمرتن تک دیا گیا لیکن کیا اب اتر پردیش کے ویدان سبہ چناؤں سے پہلے کسی طریقے سے بھارتے جنتہ پارٹی کو صرف نشانے پر لے کر کے ہی یہ مہا پنچائد کی جا رہی ہے اور اس کے معینے کیا ہے مقصد کیا ہے وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے لیکن راجنیتاؤں کو صدہارنے کو لے کر کے اور بار بار کئی طریقے کے عاروپ لگے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھایا راکش ٹکیٹ سے جب ہمارے سمدھاتا نے بات چیت کی تو راکش ٹکیٹ نے کہا کہ جنتہ نے چنکر کے بھیجا ہے اگر کوئی کانون بنا دیا جاتا ہے تو جنتہ اگر چاہتی ہے تو اس میں بطلاب ہونا چاہیے بڑے تبکے کو دیکھنا ہے جو کی اس سے لابانویت ہو رہا ہے تو آخر آندولن اتنا لمبا کیوں کھچ رہا ہے ایک اور بڑا سوال یہ بھی ہے آخر ابھی تک جو نو مہینے سے زیادہ کا وقت بیچ چکا ہے کیوں آخر یہ ابھی تک بات چیت سیرے نہیں چڑپا رہی ہے کیوں آخر دونوں ہی طرف سے اپنی اپنی باتوں پر اب چاہے وہ کسان سنگٹھن کے نیتا ہوں چاہے وہ سرکار کے پیروکار ہوں یا سرکار کی طرف سے بات چیت کرنے والے منطریوں ہوں کیوں آخر ہٹ درمی اپنا رہے ہیں کیوں نہیں بات چیت کا سلسل آگے بڑھ رہا ہے اور چناو سے پہلے اس پنچائد کا اس مہا پنچائد کا مقصد آخر کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور جو راجستان ہو اتر پردیش کے جو پروانچل کا علاقہ ہے اس علاقے کی بات ہو ہریانہ کی بات ہو دلی کی بات ہو کیا اس سے ان علاقوں کی راجنیتی پر کیا اثر پرنے جا رہا ہے خاص کر کے ہم بات اتر پردیش کی کر رہے ہیں پوروی اتر پردیش کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جو کہ اس کسان آندولن سے پر بھاوت پر نظر آتے ہیں لیکن اس سے پہلے جب پنچائد چناف ہوئے تو اس میں کچھ زیادہ کیونکہ اس وقت بڑے اس طرح پر گراؤنڈ زیرو پر جا کر کے کسانوں کے جو نیتا ہیں کسان سگٹھن کے لوگ ہیں انہوں نے بھارتو جنتہ پارٹی کے خلاف آپ اس سب کا زیادہ کچھ اثر دیکھنے کو نہیں ملا تھا لیکن آپ ویدانسہ بچناف سے پہلے آپ جو کوششیں ہیں جو مہا پنچائد آپ کی جا رہی ہے اس کے سریعے کیا واقعی میں کچھ استطیعوں کے اندر بدل آسکتا ہے کیا بھارتو جنتہ پارٹی کے لئے ایک بڑی چنوٹی کے طور پر یہ مانا جا سکتا ہے اور کیا اس سے جو باقی وپکشی دل ہیں ان کو اس کا فائدہ ملے گا اور کس راجمی تک دل کو کتنا فائدہ ملے گا ہم ذرا یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے چلی ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ خاص میں مانا برسات کارکرم میں جوٹ چکے ہیں لیکن ذرا سب سے پہلے آپ کو بتائیں ہمارے ساتھ رلڈ سے پروکتہ روہت اگروال کارکرم میں جوٹ چکے ہیں سب سے پہلے میں روہت آپ سے ہی شروعات کر رہا ہوں اس کے بعد میں باقی مہمانوں کے پاس بھی آؤں گا سب ہی کا بہت سو آگتہ ہے لیکن روہت ابھی تک کی جو تصویر ہے جو تاثیر ہے وہ یہ نظر آتی ہے یہ بتاتی ہے کہ سیاست بہت حد تک خواہی ہو رہی ہے اور ویدان سبح چنام سے پہلے پہلے اگر کسان سنگٹھن نیتا گراؤنڈ زیرو پر آ کر کے یہ مہا پنچائت کرتے ہیں تو کیا نشانے پر صرف بھارتے جنتہ پارٹی ہے نہیں دیکھیں کہ اگر نو مہینے سے کسان آندولت ہے اپنی سمسچاوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس پر بات نہیں کرو گے آپ اس کو اگنور کرو گے آپ بار بار یہ کہو گے کہ مٹھی بار کسان بیٹھے ہوئے ہیں تو سیاست ہونی بھی چاہیے کسانوں کے مددے پر اگر سیاست نہیں ہوگی تو کس مددے پر سیاست ہوگی سیاست کیا دھرم کے مددے پر ہوگی جاتی کے مددے پر ہوگی اگر کسانوں کے مددے پر سیاست ہوگی تو بہت اچھا ہے نا کسانوں کی جو مانگے ہیں کم سے کم وہ سامنے تو آئیں گی سیاست کو سمجھنا تو چاہیے ان کی پریورٹی میں کسان ہونا چاہیے یہاں پہ سمجھ چاہیے ہے کہ کسان سیاست کی پریورٹی سے ہٹ گیا ہے جب چودری چران سنگھ جی ہوا کرتے تھے اس سمیں کسان کے اوپر ہی راجنیتی ہوتی تھی اور اسی لیے کسان اس سمیں خوشحال ہوتا تھا لیکن آج استیتی یہ ہے کہ یہ نیڈیٹیو کو انہوں نے کہیں نہ کہیں کسان سے ہٹا کے دھرم کے نام پہ راجنیتی میں لے آئے ہیں یہ جس کی وجہ سے آج کسان اپنے آپ کو اگنور محسوس کر رہا ہے اور کسان کے جو مول بھوٹ مددے ہیں ان کے اوپر بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے اگر کسان کہہ رہا ہے کہ ان کانونوں میں کچھ کالا ہے اور ان کانونوں کو ہمیں نہیں چاہیے تو ایسی استیتی میں سرکار کیوں ہٹ کر رہی ہے دیکھیں لوگ تنتر کے اندر اگر لوگ اس چیت سے خوش نہیں ہیں جو تنتر نے بنایا ہے تو تنتر کس کے لئے کام کر رہا ہے لوگ کے لئے کام کر رہا ہے تو تنتر کو پیچھے اڑی آنا چاہیے پر یہاں پہ تو سرکار کی ہٹ دھرمیتہ ہے کہ وہ کسی بھی استیتی میں ان کانونوں کو واپس دے لینا چاہتی روحیت لیکن اگر کوئی بھی لوگ تنتر میں آتا ہے اور اگر سرکار میں آتا ہے ستہ پر کابز ہوتا ہے تو اس کو جنتہ کا سمرتان حاصل ہوتا ہے اور جنتہ کا اگر سمرتان کسی بھی راجمیتک دل کو ملتا ہے تو یعنی کہ اس کا یہ پریچائک ہے کہ جو ابھی تک ایکزام ہوئے ہیں اس میں جنتہ نے اس راجمیتک دل کو پاس کیا ہے ستہ پر تب ہی بٹھایا ہے اور بھارتے جنتہ پارٹی موجودہ وقت میں ستہ پر آسین ہے اور یہی کارن ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ چاہے چھوٹے سے چھوٹے چناب ہو یا بڑے سے بڑے چناب ہماری جیت ہوتی ہے جنتہ کا سمرتان ہمیں مل رہا ہے دیکھئے جنتہ نے آپ کو سمرتان دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جنتہ کے پرکی آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کیونکہ جنتہ نے آپ کو آپ کے اشواس کیا ہے آپ کی باتوں پر اشواس کیا ہے پر وہی پہ جب آپ اسی جنتہ کو جس نے آپ کو سمرتان دے کے ایک بڑا بہومت دیا اور آپ کو ستہ کے اندر آسین کروایا اور اس کے بعد آپ اس جنتہ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تب جنتہ کو لوگتانتر طریقے سے ویروت کرنے کا پورا حق ہے اور اگر جنتہ ویروت کر رہی ہے اگر کسان پوری طریقے سے دیش میں اندولت ہے تو کیوں نہیں سمجھ رہی ہے یہ سرکار اس بات کو کہ کسان کے کچھ نہ کچھ ایسے مدد ضرور ہیں جن کو وہ اٹینڈ نہیں کر رہی ہے سرکار کیوں ہٹ دھرمیتہ کر رہی ہے ان قانونوں کو لے کے جب کسان نے کہا کہ آپ ان قانونوں کو ستھگیت کر دیجئے یا کسانوں نے جب اس پر چرچہ بھی کی تو سرکار خود آجے سے زیادہ قانون کو بدلنے کو تیار تھی آجے سے زیادہ قانون آپ بدلنے کو تیار ہیں تو ایسی سٹی میں اگر کسان کہہ رہا ہے کہ آپ یہ قانون پورے اور پورے سکراب کر کے اب دوبارہ ہم سے بات کر دیجئے اور اس کے بعد یہ قانون لے کے آئیے میں واپس لوٹوں گا رویت آپ کے پاس لیکن آلوک ورما بھارتے جنتہ پارٹی سے پروکتہ ہمارے ساتھ کارکر میں جوٹ چکے ہیں اب سماجوہ دی پارٹی سے روکٹر ابھیشوی اکرائے ہمارے ساتھ کارکر میں جوٹ چکے ہیں ابھیشوی اکرائے جی بہت سواغت ہے آپ کا کارکر میں لیکن میں جردلدی سے اس پر ایک ریاکشن لینا چاہتا ہوں آلوک ورما یہ آگو کنا جا رہا ہے کہ جنتہ نے اگر آپ کو چنا تو آپ کی ذمہ داری بڑھ چاہتی ہے لیکن کئی مہینے بیٹ چکے ہیں کسان لگاتار ڈلی کی دہلیز پر ٹکا ہوا ہے ڈٹا ہوا ہے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اس لیے کہ ان کو صرف یہ چاہیے کہ تین کرشی قانونوں کو آپ واپس لے لیں اگر آپ نے کسانوں کے حیث میں لیے یہ قانون بنائے ہیں تو کسانوں کو نہیں چاہیے بلکل مطر آپ کی باتیں بھی سن رہا تھا میں اور روحید جی کی بھی باتیں سن رہا تھا سب سے بڑی بات اس میں یہ آئی کہ آٹھ نو مہینے سے آندونن کھچ رہا ہے کیوں کھچ رہا ہے وہ اس لیے کھچ رہا ہے کہ 2022 میں الیکسن ہے چنانوی سپورٹ ہے چنانوی فائدہ ہے بہت سارے لوگ جو چہرے ہیں اس آندونن کے پیچھے وہ اچھی طریقے سے آپ ان کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں کھائے پیے کسان ہیں اور کسانوں کے نام پہ جو لوگ کاروباری بن گئے ہیں جو لوگ راجنیتک بن گئے ہیں کسانوں کی ووٹ کی فصل حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس آندونن کو لمبا کھچنا چاہتے ہیں تو کھل ملا کے لمبا کھچنے کی کھل ملا کے وجہ یہ یہ ٹکیٹ صاحب کی بائٹ صاحب نے سنائی مجھے انہوں نے کہا کہ قانون پارلیامنٹ میں پاس نہیں ہوگا پاس ہوگا تو اسے بدلنا پڑے گا پارلیامنٹ بنائی ہی سی لیے جاتی ہے اگر کوئی قانون پارلیامنٹ میں ہی نشی طرح سے پاس ہونا ہے اور اگر کوئی قانون پاس ہو گیا ہے تو اس پر چرچہ بھی ہو سکتی ہے نشی طرح سے گیارہ دور کی بات کسان نیتاؤں سے ہوئی ہے چالیس بیالیس گھنٹے کی بات جو کسی قانون ہے اس پر سرکار نے کی ہے ہر بار کیا ہوا آپ کے کہنے کا مطلب آلوک فرما جی ہے کہ یہ راجنیتی سے پریریت چل رہا ہے آندولان آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آندولان راجنیتی سے پریریت ہو کر کے چل رہا ہے تو کیا آگے باتچیت کی سمبھاونا ہے انہیں بالکل سمبھاونا ہے ہمارے راستے تو ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں کہ گیارہ دور کی بات قریب چالیس بیالیس گھنٹے کی باتچیت ہم نے کسان نیتاؤں سے کی ہے اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ جب بھی ان کو لگتا ہے کہ باتچیت کی جگہ ہے باتچیت کی جا سکتی ہے تو بلکل ان کا سواگت ہے کسان نیتا ہی باتچیت پہل کون کرے گا پہل کون کرے گا گیارہ دور کی باتچیت ہوئی آپ نے دھیان دیا ہوگا اس میں بھی تماشا زیادہ ہوا اس میں کیا آپ تھالی لے کر کے اپنے گھر سے جا رہے ہیں تو بھارتی پرمپرہ ہے جنہوں نے آپ کو آمنپیت کیا ہے وہ آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے اس میں کوئی نئی سی بات نہیں ہے پورے ہندوستان میں یہ ہوتا ہے لیکن آپ تماشا زیادہ کرنا چاہتے ہیں باتچیت کم کرنا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ جو تینوں کانون ہیں نہیں تو یہی کارنے کے باتچیت رکی ہے یہی کارنے کے باتچیت رکی ہے جو باتچیت رکی ہے علوک ورمہ علوک ورمہ کارن کیا ہے سر کارن کیا ہے کیوں باتچیت رکی ہے کہ کیوں نہیں بڑھ پا رہی ہے وہی تو بتا رہا ہوں ساہب کارن یہی ہے کہ جو کسانوں کے نام پر راجنی تک کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں پنجاب کے کسان جن کے پاس کھیتی بھی ہے اور ویدیشوں میں نوکرییاں بھی ہیں سنسادھن بھی ہیں وہ اب کسان نہیں رہ گئے وہ کاروباری ہو گئے جو دبا ہے جو کچلا ہے صرف وہی کسان ہے کسان مہا پنچائت کا آج سمیں ہیں اور ایسے میں ویدان سبہ چنانو سے پہلے جب تیاریاں ہیں تو الگ الگ راجنی تک دل بھی اس کو لے کر کہ اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں اور آج سبھی کی نظر اس مہا پنچائت پر اسی لیے آکر ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ ساٹھ کسان سنگٹ اور اس میں کیونکہ بہت حد تک جو الگ الگ آپ راجیوں کے جو کسان سنگٹ ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور ساتھی ساتھ آگے کی رنیتی اس میں کیا ہو آج کے اس مہا پنچائت کے ذریعے ساف ہونے جا رہی ہے اور اس پیچ ہمارے ساتھ خاص مہمار لگاتار کارکٹر میں بنے ہوئے ہیں جرہا ان کا بھی رکھ کر لیتے ہیں اور چلیے جرہا جلدی سے آگے بڑھتا ہوں میں ابیشیک رائے سماجوادی پارٹی سے پروکتہ ہمارے ساتھ کارکٹر میں بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر ابیشیک آج جو سوال بن رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے یہ پروکتہ کا کہنا بھی ہے بار بار وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسانوں سے باچیت کرنا چاہتے ہیں لیکن سمادھان تو نکلا نہیں تو اب مہا پنچائت پر آپ کی بھی نظر بنی ہوئی ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر کسان سنگٹھا نیتا اگر زمین پر اترتے ہیں سامنے آتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا اگر وہ خلاف ان کے کیمپین چلاتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ملے گا یہ بہت سیدھی سی بات ہے آجات بھارت کے اتیاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے وہ یہ آندولن اتنے لمبے سمیں تک چلنا اور سرکار تانہ شاہیوں کی طریقے بیوار کر رہی ہے ان کی بات نہیں چند نہیں ان لوگوں نے کہتے ہیں کہ اپنے اٹل بیاری واجبے جی انہوں نے کہا تھا سنکھیا بھل کا گرور نہیں ہونا چاہیے سنکھیا بھل کا گرور یہ سرکار اندھی ہو گئی ہے سنکھیا بھل کا گرور جو ہوتا ہے سنسد میں وہ لوگوں کی جنتہ کی سمسیاں سننے اور سلطھانے کے لیے سنکھیا بھل ہوتا ہے یہ اپنے آدرش مانینی سوارگی اٹل بیاری واجبے جی پور پروپرائی مینسٹر کا بھی وقت تب یہ لوگ دیتا ہے نو مہینے سے یہ لوگ کسانوں سے بات نہیں کر رہے یہ لوگ بات نہیں کر رہے ابھی میں لوگ جی کو سن رہا تھا کہہ رہے تھے چنابی پائدہ کسان اور کہہ رہے تھے تماشاں دکھانے والے کسان یہ لینگویج ہے ان کی یہ لینگویج ہے اس کسان کے لیے جو اس ارچویہستہ کی ریڈ ہے آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے ہو کیا مانگ رہا ہے کسان وہ MSP کی تو بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے نا ہمیں منمال سپورٹ پرائیس پر ہمیں دیا جائے ہمیں بیچنے کو دیا جائے آپ نے تو سبج بات دکھا دیا کہ کوئی بھی کسان کہیں بھی جا کے مانڈی میں اپنا آناچ بیچ آئے گا آن لائن بیچو ہمارے اکا اتر پردیش کا کسان ہریانا گیا تھا اس کو وہاں سے بھگا دیا گیا اسے نہیں بیچنے دیا گیا ایک طرف پرائیم نیسٹر مودی جی کیا کہتے ہیں چلیا والا باغ میں گھاٹن کر رہے ہوتے ہیں بھائیں ان کے اشارے پر ہریانا سرکار جو ہے چنل ڈائر بنی ہوئی تو کسانوں کی بات تو کرنی پڑے گی 2014 میں جو ڈیزر پیٹرول اور کیا کہتے ہیں سلنڈر مہنگائی ہوتا تھا ڈائر ہوتی تھی آج 2021 میں وہ اسی بات یہ لوگ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے یہ جنتہ کو اسی طریقے سے برگلائیں گے اسی طریقے سے آروپ لگائیں گے کھائے پیے کسان تماشا دکھانے والے کسان چناؤں پرائیوجد کسان یہ کوئی شبت ہوتا ہے آپ کسانوں کی سمسیا نہیں چوننا چاہتی ہو آج آپ کے چینل لیکن لیکن ابھیشیق جی ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ ہریانا کی جو سرکار ہے وہ جنرل بائر بن چکی ہے بھگاتی ہے وہاں سے تو ایسی نوبت کیوں ہیں کہ اتر پردیش کے کسانوں کو ہریانا میں جانا پڑے اتر پردیش کے اگر کسانوں کی فصلے ہیں تو اتر پردیش میں بکنی چاہیے یہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے گلابی سمجھ بات دکھائے مارے کسانوں کو ان لوگوں نے گلابی سمجھ بات دکھائے کہ کہیں کہ آپ اپنا کرشی اتر پردیش کہیں نہیں بیش سکتے ہو کسی بھی منڈی میں جا سکتے ہو میں سر اگر میں یہ بھی کروں گا میں یہ بھی کروں گا کہ آج دوزار سترہ کے بعد سے کسانوں کے حال خراب ہیں اتر پردیش کے اندر اس سے پہلے کسان سکھال تھے خوش تھے کوئی پریشانی نہیں تھی ان کے سامنے کیا خرید ہو رہی تھی منڈیوں کے اندر بھی وستائی ٹھیک تھی کسان خوشال تھے انہیں بجلیہوں کے دام اتنے مہنگیں نہیں دینے پڑتے تھے بیزل کے دام اتنے مہنگیں نہیں دینے پڑتے تھے پروراک خادوں کے دام جو پڑ گئے ہیں انہیں اتنے نہیں دینے پڑتے تھے آج کسان کیوں نہیں پریشان ہوگا کیوں نہیں کہے گا اپنا دکھ دکھ کہنے کا سمیدان نے سب کو دیا ہے سماج وادی پارٹی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے دن سے کھڑی ہے اور رہے گیا آخری دام ٹھیک ہے آلو کورما جواب دیجئے سماج وادی پارٹی جیسے دلوں کو ہی کہتے ہیں کھائے پیئے کسان یہ لوگ جو کسانوں کے کندھے پر بندوخ رکھ کر کے اپنا ہتھ سادنا چاہتے ہیں سیاسی ہتھ سادنا چاہتے ہیں وہ کسانوں کا بھلا نہیں کر رہے ہیں برگلا رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھی بیٹھے تھے سماج وادی پارٹی کے پروکتہ مس پی کی بات کر رہے تھے سرکار نے تو ساف ساف کہہ دیا مس پی ہٹائی نہیں جا رہی ہے سرکار نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جو منڈی ہے کسانوں کی منڈی ہے جس پر بات بار بار آپ کر رہتے وہ بھی ہم ختم نہیں کرنے جا رہے ہیں اس کو اور بہتر کرنے جا رہے ہیں پس ہم ایک ولپ دینا چاہا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیونڈ منڈی آنا ہے وہیں آپ کو ان آج بیچنا ہے وہیں جو ایجنٹ ہیں ان کے مکڑجال میں آپ کو فسنا ہے اس کا ہم نے آپ کو راستہ دیا ہے میں بیچ میں نہیں بول لاتا میترے آپ کے آپ کو میں سن رہا تھا بیچ میں میں کئی بار آپ کو بول سکتا تھا میں مان نہیں باتا ہوں اس پر بھی چنتن کیا جا سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی چنتن ہو سکتا ہے صدن میں بھی چنتن ہو سکتا ہے لیکن اس پر بحث کوئی کرنا نہیں چاہتا ابھی سختر شروع ہوا تھا کسانوں پر کتنی بات ہوئی آپ نے اچھی طریقے سے دیکھا پورے تماشے میں نکل گئی بہت ساری چنتہ آپ جائے آپ جاہر کرتے ہیں کیاٹ نو مہینے سے آندولن چل رہا ہے کسان سڑکوں پر بیٹھے ہیں کسان آندولن کر رہے ہیں سرکار آپ کی سن نہیں رہی ہے تو آپ کو بھی تو ایک جمعہ داری دی ہے کہ ستم میں آپ بات اٹھائیے کہاں آپ اٹھاتے ہیں جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ سڑکوں پر تماشا کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کن ملا کے سیاسی جو جلدی سے عبیشیق عبیشیق جلدی سے ریاکشن اس کے بعد میں بھارتے کسان یونین سے ایک روکتا آلوک ورما بھی ہمارے ساتھ کاریکن میں جوڑ چکے عبیشیق جلدی سے ریاکشن شبینرو جی دیکھیں نا ابھی انہوں نے کہا کسان تماشا کرتے ہیں ان کے لئے یہ تماشا شک بڑا ایک ساتھ میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں آپ کسان کہاں ہے آپ کسان کہاں ہے میں آپ نے کہاں سے کہاں ہے میں آپ نے کہاں سے کہاں ہے تماشا ہم سماج باتی چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جواب لے ہم نے آپ کو کہاں ہے جناب آپ کسانوں کا نام لے لیں گے اگر میرے شبت کا جواب اگر میرے شبت کا جواب لے لیں گے ٹھیک ہے آپ نے جواب دے دی ٹھیک ہے جڑا ابھی شیک رہا ہے ابھی شیک رہا ہے ٹھیک ہے آپ مٹات رکھیں میں ان سے سیدھا سیدھا سوال یہ پوچھتا ہوں جو ڈیزل آگ مہنگا ہے جو بجلی آگ اتر پردیش میں مہنگی ہے اس کو یہ سستہ کرنے کے کام کر رہے ہیں انہوں نے جو گناہ کسانوں کی مانگ ہیں اس کو یہ ماننے کا کام کر رہے ہیں سیدھا سیدھا سوال ہے ان سے اور جو کیا کہتے ہیں کسانوں کو بجلی فری دینے جا رہے ہیں کسانوں کے مدے جو پریشان ہیں وہ ان کو سننے جا رہے ہیں کب سنا انہوں نے نو مہینے میں کتنے کسانوں کو بلا کے آپ نے سنا ٹھیک ہے میں اس پر جواب لوں گا میں آپ سے جواب لوں گا لیکن اس سے پہلے بھارتے کسان یونین بھارتے کسان یونین کے پروقتہ بھی ہمارے ساتھ کریکٹر میں ہے میں جلدی سے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج اس مہا پنچائت کا مقصد کیا ہے ویدان سبح چناؤں سے پہلے اس مہا پنچائت کا ہونہ اور اس سے پہلے بھی جن جن راجوں کے اندر چناؤ ہوئے بھارتے جنتہ پارٹی کسی ایک پارٹی کے خلاف آپ جا کر کے ایک کیمپین چلاتے ہیں تو کیا اسی طریقے سے اکتر پردیش میں بھی ہونے جا رہا ہے یہ ماننے سبحین جی ایک چیز آپ یہ بتائیے کہ ویدان سبح چناؤں سے پہلے کسان اگر اپنی مانگو کو لے کر کوئی پنچائت کرنے کیا ہے جنتہ پارٹی نے کام کیا تو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہی کسان ورسط میں لاکے بیٹھایا اگر یہوں نے غلط کام کیا تو آج ہی پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے کبھی پنچائت کے میری بھیک نہیں جندگی میں پنچائت مجفر نگر پھر گیا یہ مجفر نگر کی پنچائت اس اتر فدیش کے چناؤں کا ایک اتحاس لکھے گی اور سرکار کو آج بھی راکیش ٹکیجی نے دو مہنے پہلے کہا تھا کہ سرکار پانچ ستمبر کو مجفر نگر میں ہونے والی یہی تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں سر آلو قرمہ جی میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے بدلاؤ کیا ہونے جا رہا ہے بدلاؤ کیا ہونے جا رہا ہے بدلاؤ بدلاؤ تو ابھی جب پنچائت ہو جائے گا اس کے بعد بی جی پیلے خود ہی سمجھ جائیں گے یہی تو میں کہہ رہا تھا سر آپ کہہ رہے تھے کہ راجنیت کی ساتھ جوڑ دیتے ہیں نہیں راجنیت میں آج آپ کو بتاؤں سبین جی آپ کو میرے بھارتی کسان انہین کا جو مجفر نگر کا پنچائت ہے آپ اپنی ٹی وی سکرین پہ چلا دیجئے وہاں پر کسی بھی راجنیتک دل کے انٹری نہیں ہے کسی بھی راجنیتک دل کی انٹری نہیں ہے وہ انٹری بین ہے ساپ ساپ وہاں پہ ہے دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کسان ورگ اب جاگ چکا ہے کسان ورگ کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے اگر وہ پورے نہیں کرے گی تو ان کو صدار نے کا کام کیا گا ان کو یاد دلائیں اور ان کے ساتھ چلائیں گے ہم وعدہ نبھاو اندولن وعدہ نبھاو اندولن چلے گا ہم ان کا سنکل پپتر لے کر گھومیں گے صاحب آپ نے کہا تھا ساڑھے چار سو میں گننے کریٹ کریں گے لیکن آپ کو بھکتان بھی نہیں کر پا چودہ دن کا وعدہ کرتے ہم ان سے کہیں گے کہ صاحب ابھی ہمارے بھائی کہہ رہتے نا کہ ایم ایس پی کہاں ایم ایس پی تو ہے میں کہہ رہا ہوں ایم ایس پی ہے میں کہاں ختم ہو رہا ہوں لیکن دیش لکھا پڑی سے چلتا ہے بات سے کھوڑے چلتا ہے آپ ایم ایس پی تھی ہے اور رہے گی ہم بات کو مانتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ایم ایس پی تھی ہے رہے گی نہ ایم ایس پی ملتی تھی نہ ملتی ہے نہ ملے گی یہ بات سکتے ہیں سب کو پتا ہے یعنی کہ اس میں ساری جتنی بھی راجنیتک دل سکتہ پر کابیس ہوئے سبھی کس میں ذمہ داری اور سبھی کے خلاف موچہ کھولیں گے بھارتی کسان یونین آج کی سرکار کے ساتھ ساتھ پچھلی جتنی بھی سرکاریں رہی ہیں سبھی کے خلاف موچہ کھولنے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ بھی مانے سن لیجی ایک سیدھا سندے سے سبھی راجنیتک دلوں کو کہ اگر آپ نے کسان کو تھگنے کا کام کیا تو کسان آپ کو گدی سے اتارنے کا کام کرے گا تو کیا R&D ہو چاہے وہ سپا ہو چاہے وہ کانگریس ہو سب کے خلاف موہیم ہے آپ کی کوئی راجنیتک دل ہو کوئی بھی راجنیتک دل ہو میں نے سبھی کے لیے کہا کسان کے لیے اگر جھوٹے وادے کرو گے تو دردوسہ ہوگی کیونکہ BJP سے ٹکٹ لے کے جیت تو لوگ سکتے ہیں لیکن اندھاکہ یہ جو کٹائی انکوٹ کرتا ہے اس سے بڑے ڈرے ہوئے ہیں آلوک فرما جواب بھارتی جنتر پارٹی کی پروکتہ آلوک فرما آپ جواب دیجئے میں اس کے اس کے بعد میں رویت اگروا جی رویت جی سے پروکتہ مارسات کارکر میں بنے ہوئے ہیں رویت جی اس کے بعد میں آپ کے پاس آمگا آلوک جی چلا ہمارے ساتھی کسان نیتا آلوک فرما کہہ رہے تھے جو سیاسی دل ہیں وہ بین ہیں اس پر بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کو بہلانے کو گالی بھی ایک خیال اچھا ہے کون نہیں ہے کون سیاسی دل نہیں ہے ہمیں پتا ہے پردے کے پیچھے سے کیا تماشا آپ کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کون لوگ پیچھے ہیں چنانوی سمعے میں کس طریقے سے کس طریقے سے کس طریقے سے کس طریقے سے کسانوں کو پرگلان اپنے کے پیچھے بات کرنے کا سنیکہ ہوتا ہے پیبید کا بھی سنیکہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمیں تھوڑا سا کم ہے بہت شکریہ سبھی خاص میں مانو کا کارکٹر میں جڑنے کیلئے